اسلام علیکم ناظرین میں محمد خلیل زمان آپ تمام کا ایم کی نیوز میں خیر مقدم کرتا ہوں آئیے ناظرین نظر دالتے ہیں آج کے کچھ خاص خبروں پر سٹی کمیشنر آف پولیس ہیدر آباد انجنی کمار نے عوام سے اپیل کی ہے کہ سردی بخار خانسی سے متاثر افراد اپنی طبی جان ضرور کروائیں اور اگر کوئی بیمار ہے تو وہ فوری طور پر اس کی اطلاع پولیس یا طبی عملے کو دے لیکن اس مرز کو چھپا کر اپنے قیمتی زندگی و دگر کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالے انہوں نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہ کر کرونا کے خلاف اس جنگ میں حصہ لیں نمشکار دوستوں نئے مہینہ کا آج پہلا دن ہے اور کورونا سے ہماری جنگ جاری ہے گھر کے اندر آپ رہ کر اس کورونا وائرس سے جنگ کر رہے ہیں گھر کے باہر پولیس ڈپارٹمنٹ جی اے چھ ایم سی اور گورنمنٹ کے دوسرے دیپارٹمنٹ اس کورونا سے جنگ کر رہے ہیں ہسپٹل میں ہمارے ڈاکٹرز بھائی اور بہن نرسےز ٹیکنیکل سٹاف سفائی کرمشاری سبھی اس جنگ سے جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستوں ٹی وی میں اور اخوار میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ امریکہ سپین اور اٹلی ان تین دیشوں میں لاپرباہی کے کارن لاکھوں لوگ کو اس بیماری کا شکار ہونا پڑا ہے اس سے ہم لوگوں کو سبق سیکھنا ہے لیسن لینا ہے آج دوستوں گھر کے اندر رہ کر ہی اس جنگ کو جیتا جا سکتا ہے اور میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی درپاس کرتا رہا ہوں کہ آپ گھر کے اندر رہیں اور اس جنگ سے جیتیں لیکن بیماری کو چھپانا گناہ ہے اللہ کی نظروں میں، بھگوان کی نظروں میں کانون کی نظروں میں، سرکار کی نظروں میں آپ بیماری کو چھپائیں نہیں جس کسی کے پاس بھی یہ خانسی، سردی، بخار اس طرح کا سنگٹرم ہے وہ ترنت 104 100 Local Police Patrol COVID Control جو بھی نمبر آپ کے پاس available ہے اس پر بتائیں اور GHMC Police Department کی joint team آپ کے پاس ترنت آئے گی لیکن اگر آپ بیماری کو چھپاتے ہیں تو اس سے آپ کو زیادہ نقصان ہوگا آپ ہی کو نہیں اس سے آپ کے پریوار والوں کو یہ بیماری پھیلے گا آپ کے پڑوسیوں کو یہ بیماری پھیلے گا اور بعد میں پورے محلے میں یہ بیماری پھیلے گا ریاستے تلنگانہ کے زلے سدھی پیٹ میں کرونا کا پہلا کیس سامنے آیا ہے زلہ کلیکٹر ونکٹ رامی ریڈی نے یہ بات بتائی گجویل سے تعلق رکھنے والا 51 سالہ شخص دہلی مرکز سے واپس ہوا تھا طبی معینوں کے بعد اس شخص کے کرونا سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے متاثرہ شخص کو علاج کے لیے گانتری ہسپٹل منتقل کیا گیا تلنگانہ کے زلے بھدادری کتہ گڑم کے ڈی ایس پی اور ان کے فرزن کے ویرس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے ان دونوں نے ریاستے اندھرپردیش میں ایک گھر برانے تقریب میں شرکت کی تھی اس تقریب میں شرکت کرنے والے نوے افراد کو کورینٹین مرکز منتقل کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ ڈی ایس پی اور ان کے فرزن کے خلاف اطلاع پوشیدہ رکھنے پر کیس بھی درج کیا گیا ہے ریاستے تلنگانہ کے زلے منچریال میں ایک بھی کورونا کا مضبط کیس نہیں ہے یہ بات زلے کلیکٹر بھارتی نے بتائی انہوں نے مندامری میں خائم کیے گئے انیتھر بستروں والے ایسولیشن سنٹر کا معنیہ کیا انہوں نے بتایا کہ آٹھ مشتبہ افراد کے خون کے معنیے کروائے گئے ہیں اور ان کی منفی ریپورٹ آئی ہے کریم نگر کے مکرم پورا میں آج محکمہ سہت کے افراد نے گھر گھر پھر کر لوگوں کی طبیع جانچ کی انڈونیشیا کے شہریوں کو کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے واقعے کے بعد مکرم پورا کو مکمل طور پر بن کر دیا گیا اور یہاں منصفل کارپوریشن کی جانب سے اشیائی ضروریہ اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اس علاقے کی عوام کو اپنے مکانہ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اور دوسرے علاقوں کے عوام یہاں داخل نہیں ہو سکتے آج تین ہزار سے زائد گھروں میں ہلتھ سپروائزر رمنا ریڈی اور حلیمہ کی نگرانی میں پیرا میڈیکل سٹاف نے گھر گھر پہنچ کر بخار اور صدی خانسی کی جانچ کی گھر میں رہنے والوں کی تفصیلات حاصل کی گئی آنترپردیش میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 87 تک پہنچ گئی ہے منگل کی رات نو بجے کے بعد سے چہہ شمبے کی صبح نو بجے تک کرونا کے 43 مضبط کے سے سامنے آئے ہیں پچھلے بارہ گھنٹوں کے دوران 383 افراد کے معنی کیے گئے جن میں سے 330 کی منفی ریپورٹ آئی جبکہ بخیہ 87 کی ریپورٹ مضبط آئی ہے ہیدرباد شہر کے علاقے اول ملک پیٹ میں اول ملک پیٹ کے اہلیان محلہ اور نوجہانوں کی جانب سے ایسے مستیخ حضرات میں راشن کٹ کی تقسیم کی گئی جو لوگ واقع ضرورت مند ہے اور انہوں نے خواہش کی کہ جو ضرورت مند حضرات ہے وہ ان سے رابطہ کرے آئیے ناظرین نظر دالتے ہیں ایک تفصیلی رپورٹ پر ہمارے نمائند سید عباز رزوی کی حضرات کے علاقے موظم جاہی مارکٹ کے چراہے پر اس ایورنس پروگرام کی شروعات سٹی پولیس کمیشنر انچنی کمار آئی پی ایس کے جانب سے کی گئی اس موقع پر حضرات کے خریب قریب ہر سینجر پولیس اہلکار نے شرکت کی بادردان گرافک کے جوانوں نے کورونا وائرس کی علامتی ماسک پہن کر لوگوں میں اس سے بچنے کے لیے ضروری احتیاط درش کیے ہوئے پلیکار ہاتھوں میں تھام کر تصویریں بھی کھچوائیں اس کے بعد ان جوانوں نے کورونا وائرس کے زمان میں منقضہ ایوانیس پروگرام کی تحت ایک موٹر زہ کر رہے لگے بھی بات ایوانیس میڈیا سے آگے آنے کی اپیل کی ہے انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے تقریباً ایک ہزار افراد کے مرکز کے استعمام شرکت کرنے کی اطلاع ہے تاحال سات سو سے زائد افراد کے طبی مائنے کروائے گئے ہیں اور ان کے ارکان خاندان کو کورنٹین مراکز منتقل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر دہلی سے واپس ہونے والے از خود اس بات کی اطلاع دیتے ہیں تو کورونا سے نمتا جا سکتا ہے دہلی کے نظام الدین مرکز کو خالی کرا دیا گیا ہے اور وہاں سے جمعہ 2361 افراد کو نکال گیا دہلی کے ڈیپٹی چیف منسٹر منیش شیسودیہ نے آج بتایا کہ نظام الدین مرکز میں 36 گھنٹوں کے دوران پوری بیلڈنگ کو خالی کرا گیا ہے اس عمارت سے جمعہ 2361 افراد کو باہر نکال گیا جن میں سے 617 کو ہسپٹل منتقل کیا گیا جبکہ دیگر کو کورنٹین میں رکھا گیا ہے سعودی عرب نے کرونا ویرس پر دنیا بھر صورت حال مزید واضح ہو جانے کا انتظار کریں ایک خبر کے مطابق سعودی عرب کی حکومت میں حج اور عمرے کے وزیر محمد سہلے نے ایک ٹی وی انٹریوم میں لوگوں سے اس سال حج کے منصوبے ابھی سے نہ بنانے کی اپیل کی ہے اس سے خبل یہاں سال بھر چلنے والے عمرہ کو گزشتہ مہ سے ہی بن کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دو ہفتے خبل کرونا کے پیش نظر یا مساجد میں نماز ادا کرنے یا دگر استعمائی مذہبی پروگراموں میں بھی فیلحال پابندی آئید ہے وہ نے بتایا کہ سعودی عرب عمرہ بھائیوں اور بہنوں کی صحت کو لے فکر من ہیں لہٰذا میں سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ابھی سے حج کی منصوبابندی نہ کریں جب تک پوری دنیا میں صورتحال واضح نہ ہو جائے اس وقت تک انتظار کریں اسی کے ساتھ امکی نیوز کا اختیدام ہوتا ہے ہماری ملاقات ہوگی اگلے بولٹن میں